آپ سپریموں نے سب کو چوکاتے ہوئے پچھلے دنوں اپنے سی ام پس سے استفعے کا اعلان کر دیا ہے پر کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اربین کیجریوال کی جمانت یاچی کا پر فیصلہ پانس ستمبر کو ہی سرکشت رکھ لیا جاتا ہے اور انہیں جمانت دی جاتی ہے تب جب ہریانہ بدہن سبح چناؤں میں امیدواروں کے نامنکن کی آخری تاریخ بارہ ستمبر گجر جاتی ہے اور اس کے ٹھیک ایک روز بعد شیرس کوٹ جانچ ایجنسیوں پر کچھ تلک ٹپنیوں کے ساتھ تیرہ ستمبر کو انہیں جمانت دے دیتا ہے ایک کانگریسی نیتا کا دعویٰ ہے کہ کیجریوال کی رہائی میں بس اس بجہ سے دیر لگائی گئی ہے تاکہ ہریانہ بدہن سبح چناؤں میں آپ اور کانگریس کا چناؤں بھی گٹ بندن نہ ہو پائے اور بھاجپا اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیابی رہی ہے بیسے بھی کیجریوال جمانت کے جن شرطوں پر باہر آئے ہیں اس کے مطابق نہ توے آفیس جا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سرکاری فائل پر سائن ہی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی کیس کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں یعنی وہ رنبھومی میں ایک ایسے یودھا کی طرح ہیں جو لڑائی کے میدان میں تو ہیں پر ان کے دونوں ہاتھ باندھ دیئے گئے ہیں کہنا نہ ہوگا اس بار کا پورا حریانہ چناؤ ویسے بھی بھاجپا دوسروں کے بھرو سے لڑا ہی ہے بھاجپا کے لیے اصلی چنتہ کی وجہ یہ ہے کوئی کوئی دس سال بعد اس دفعے کے بیدان سبح چناؤں میں دلیت اور جات ووٹر کھل کر کانگریس کے پکش میں قدم تال کر رہے ہیں سو ان کی کارٹ کے لیے بھگوہ پارٹی نے اپنی بی ٹیم کہہ جانے والی مائبتی کی بسپا کو کام پر لگا دیا ہے جس نے چوبیس کے چناؤں میں یو پی میں ووٹوں میں سیندھ ماری کر کوئی سولہ سیٹے بھاجپا کی جھولی میں ڈال دی تھی بسپا بڑے چوٹالا کی پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن میں ہے تو چندر شکھر آزاد دوشن چوٹالے کی پارٹی جے جے پی کے ساتھ پدم تال کر رہی ہے جے جے پی کا اصلی مقصد تو جات ووٹروں کو کانگریس سے توڑنا ہے اور اپر اکشتور پر بھاجپا کو فائدہ پہنچانا ہے باقی کانگریس کی جڑوں میں مٹھا ڈالنے کے لیے تو کیجری وال ہے نا تمہارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں